موسیقی میں وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعوے دار یقینا تھا اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرس شرح صدود دین ویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا بہت کچھ سنا جا سکتا اور ہر ایک کے اپنی اپنی ایک الگ الگ تھوٹ ہے لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر گوشہ محل اسمبلی کونسٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تیداد سیونٹی نائن تھاؤزن یعنی خریب اسی ہزار کی لسٹ اکٹوبر کے مہنے میں جاری کی گئی تھی ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے دو آٹھ دن پہ دس دن پہلے کچھ آئے گی جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ اسی ہزار مسلمانوں کی تیداد ہم اس کو مان کے چلتے ہیں اسی ہزار کی تیداد والا وہ کونسٹنسی ہے دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کونسٹنسی ہے جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے وہ صرف اور صرف تیس ہزار اوٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے بائیک اللہ سے واریس پتھان جو پہلی مرتبہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے پچیس ہزار اوٹ لے کے امیلے بن گئے تھے بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں تیس ہزار آٹھ سو کچھ اوٹ تھے وہ لے کے جو ہے وہ امیلے بن گئے تھے جو کونسٹنسی میں اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں اس اسی ہزار مسلمانوں کی کونسٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کڑتے یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی فینللسٹ آ چکی ہے مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہل سے بھی اپنا ایک امیدوار کھڑا کری ہے راجندر نگر سے بھی ایک اپنا امیدوار کھڑا کری ہے کیا حیدرباد کے مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اصحر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کا جواب آپ کو یخیناً ملے گا حکمت عملی سمجھو کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے جہاں پر دو ہزار نو کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پہ جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹنسی پہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خبزہ گاڑا اپنی حکومت وہاں پر جو خائم کی جو اب تک بھی کنٹینیو چل رہی ہے کیا ہم اس انداز میں گوشہ مہن نہیں لڑا سکتے تھے اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں غستاخی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے اور میری جماعت کل ہی مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے کیونکہ میں یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا جب بیرس شاہ رسول الدین ویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہیدر آباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر منصوبل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس چالیس سے زیادہ کورپوریٹرز ان کے کامیاب ہوئے اس وجہ سے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقینا مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بیہار جا کے وہاں پر سو سیٹیں لڑاتے ہیں جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے گوشہ محل میں آپ کے دو کورپوریٹر جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے اتر پردیش جا کے آپ وہاں پر سو سے زیادہ سیٹیں لڑاتے ہیں گوشہ محل ہائدرباد پارلیمنٹری کانسیٹنسی میں آتا ہے جہاں کے ایم پی خود اصد الدین اویسی صاحب ہے اور جو ہر انتخابات میں جب جب الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے جبی بھی الیکشن ہوتے ہیں اصد الدین اویسی صاحب وہاں سے تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار اوٹ جو ہے اصد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر چالیس ہزار اوٹ حاصل کرتی ہے جہاں پر ان کے دو کارپوریٹر موجود ہے جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر محتمدین موجود ہے جہاں پر ان کی ایک بڑی تیداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک اسی ہزار سے زیادہ مسلمان اوٹرز جہاں پر موجود ہے کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا یہ کہیں گے کہ نئے حکمت عملی سمجھو ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکہش گوڑ کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے وہ بھی ہار گا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کیوں ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں اب میں واضح طور پر کہہ دوں آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لی جب اس ملون کو بھارت جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشن کے لیے ہیدراباد کے جیسے ہی وہ کینڈیڈیٹ بنے گا یہ تمام جتنے شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں یہ تمام ناراضگیاں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا ہیدراباد کے مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے اپنے مکانوں سے بھاری ایک سیریا سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرقہ پرست چہرے کو ہیدراباد کی اندر سیاسی طور پر زندہ رکھتی ہے آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدنبال رڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا کبھی آل نرندر کی شکل میں زندہ رہا کبھی اس ملون کی شکل میں زندہ رہا کبھی بندار اُدھ اتدرہ کی شکل میں زندہ رہا کبھی کشن رڈی کی شکل میں زندہ رہا تو یہ ہمیشہ اس تاریخے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرخہ پر چہرے کو زندہ رکھتی ہے ارے ہم نے بائی کللہ کے اندر مہاراشتہ کے جب الیکشن ہوئے بائی کللہ کے اندر پچیس ہزار اوٹ لے کے بائی کللہ سے واریس پتھان وہاں سر جو ہے امیلے منتخف ہو گیا ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے ملک پیٹ کے اندر تیس ہزار اوٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ امیلے بن گئے ظاہر سی بات ہے بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے وہاں پر مسلمانوں کے اوٹوں کی تیداد بڑھانے کا کام کریں گے ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرس شرسد الدین عویسی صاحب کے پہلی بار لڑیں گے دوسری بار ہرائیں گے تیسری بار جیتیں گے وہ نعرہ کیا صرف بیہار اوتر پردش اور مہاراشتہ کے لیے کیا وہ نعرہ ان کے لیے گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا یہ باتیں سمجھ کے باہر ہیں جب ہم نے ایسی سوال کرتے ہیں تو فوری اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا فوراں آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا اب جماعت چھوڑ دیا ٹکٹ نہیں ملی ارے میرے کوئی ٹکٹ ملو نہ ملو اگر ٹکٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی سے یہاں خود پرہ پوچھتا اگر میرے کوئی امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی سے چندران گکتا پوچھتا اگر مجھے امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی صاحب سے میں نے کیوں گوشہ محل پوچھا میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملون کو اس کی بھاشا میں اس کی زبان میں جس طریقے سے آپ وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے سیاسی جمہوریت ہے جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے موقع کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظہرہ کر کے ہم اس کو بتا کیا تھے لیکن نہیں اس کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری ووک دیا جاتا ہے تین الیکشن میں اس کو فری ووک دیا جاتا ہے آپ سوال کریے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس کہ کیا منصوبہ ہے بریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جوہے گوشہ محل سے رکنے کے لیے کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا ارے ٹھیک ہے آپ کو اگر خاجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے آپ کو خاجہ بلال کا اگر جوہے زبا پسند نہیں ہے ماضی میں خاجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دی ہے اگر اس بنیاد پہ خاجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندید چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ مل لے دینا تھا وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر مسلمان کو وہاں پر کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہیں اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹرمت ہو ہندو بستیوں میں جاؤ کام کرو ان کے اوٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا جیسا آپ کرتے ہیں جیسا آپ فیروس خان کے لیے کرتے ہیں جیسا ملک نام پرلی کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا یا خطرے کے اندر ہندو اوٹوں کو بائی فکر کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں ویسی ہی لے کے جاگے راجہ سنگھ خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پر ڈالانا تھا اور کیسی آر کیٹی آر جو آپ کے مامو بھانجے جو بھی ہے آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا مسلمانوں کی اسی فیصد ہے تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو اسدودین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں اسی ہزار اوٹوں کے درمیان میں اگر پھر پھر کے اسدودین اویسی صاحب پائدل دورے کر کر کے مسلمانوں کو وہاں پہ بیدار کرتے اسی ہزار میں اگر پچپن ہزار بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو اوٹ دی دیا تو میں یہ سوال حیدرباد کی عوان کے لئے چھوڑتا ہوں کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے روغوں سے چندہ منگے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے میں اپنی ذات کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات سے دو چار آٹھ کروڑ لگاتا گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کو لوگ سباہ میں لانے کی تیاری ہے اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری ورک دیا جا رہا ہے اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نے سمجھتا میرے لئے خابیل فخر ہو اس لئے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آگے میں کیا کروں گا کس کے ساتھ جاؤں گا یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا اعلان میں سوشل میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا لیکن یہ بات بلکل ہیدراباد کے میرے جیسے مسلمان کے لئے ناخابیل خبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈٹ کو کھڑا کرتے ہیں کیوں نہیں ہم بی آر ایس کا استعمال کر کے ٹی آر ایس کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر ہندو ووٹوں کے اندر ہم بائی فکٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر نگر نکل کے اگر ہم پیدل دورے کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گریپ مسلنگ کرتے ہیں تو گھروں سے چھمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر پولنگ کے دن اپنے اوٹوں کا مظہرہ کرتے ہیں اور یہ ملون ہارتا آپ دیکھئے کوئی پولیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک پولیسی بتا دیجئے کہ راجہ سنگھ کو ملون کو ہرانے کی ایک پولیسی بتا دیجئے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس لئے آج میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں شکریہ بہت